موسیقی 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 السلام علیکم and hello to all the viewers all the bikers all the tourists آج میں review جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ فرمائش تھی Honda CB150F کے بارے میں میں خود بھی اس کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں یہ آپ اس کی پہلے front look دیکھیں اور اس کے بعد یہ side right side کی look تاکہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے motorbike کا اس کی quality کا یہ میں آپ کو close view تھوڑا سا پہلے front کی brakes کا دکھا رہا ہوں اور آگے میں بتاتا ہوں اس کا آگے front پہ tire ہے اس کے 80x100x18 اور back پہ ہے 90x1918 کا اور اس کے بعد شاک پہ آجائیں تو 107mm فوکس ہیں اس کے بڑی اچھی quality اور indicator یہ دیکھیں بڑی اچھی quality کا ہے اس کا یہ left side care scoop اور یہ ایک overall look پیچھے تک کی اچھا جی یہ side تاپا اس کا انجن پہ آجائیں تو انجن اس کا 4 stroke 150 cc ii soHC Aircooled engine with balancer یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاربوریٹر کی لوگ نارمل کوئی بھی سی ٹیوننگ کر دے گا اچھا جی گیر پیٹرن وہی فرسٹ آگے اور باقی چار پیچھے پانچ گیر ریٹریکٹیبل فٹرسٹ فرانٹ بھی اور یہ ریئر بھی ریٹریکٹیبل بڑی اچھی قولٹی میں سائٹ سٹینڈ بڑا سمود سٹرونگ اس کے بعد میٹل چین کور میٹل کا پلاسٹک پینیٹر کھایا سسپنشن بیک پہ سوئنگ آم نائنٹی وان ایم اور جناب آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا بیک کیریٹ بڑا اچھا مضبوط ٹورنگ کے لیے زبردست اور یہ سائیڈ لوگ جی میٹر پہ آ جاتے ہیں تو میین میٹر اس کے ساتھ قرب میٹر اور یہ فیول گیج بڑی کلیرلی پڑی جا رہی ہے یہ آرپی ایم میٹر اور یہ سینٹر میں اس کے گیر انڈیکیٹر وان ٹو تھری فور پائیب لکھا آئے گا اور آ جائیں جی اس کی چابی جو ہے اگنیشن والی بلکل جیسے سی بی آر وان ففٹی آر یا ٹو فٹی آر بلکل وہ چیز بنی ہوئی ہے یہ نکال لیں اور یہ چابی کی لیندھ بھی ویسے اور یہاں سے آپ اس کو لوگ کر سکتے ہیں جہاں چابی ڈالے گی وہ شٹر سا آ جائے گا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا اب اس کو پھر گھوائیں اور یہ کھول گیا اور اب اس میں چابی انسرٹ کر دیں اچھا جی لیفٹ ہینل باہر پہ آئیں تو بڑی اچھی گریپ ہے اس کی پتہ چلتا ہے کالٹی یہ انڈیکیٹر لیفٹ انڈیکیٹر رائٹ یہ ہان اور یہ ڈپر اور یہ سامنے فلیش آ گئی لائٹ فلیش اور یہ اس کے ہینل پہ ویٹ بھی دیا ہوئے جو کہ بڑا اچھا اچھی کالٹی کا ہے پتہ چلتا ہے کہ اچھی کالٹی یہاں پہ سائیڈیو میررز تو خیر اتار کے رکھیں تاکہ اس فریش نہ ہو اب آ جاتے ہیں رائٹ ہینل بار پہ اچھا یہ یہاں پہ بے کوئل ڈالتا ہے ظاہر ہے ٹپکلی یہ آ گیا اس کا پارکنگ اور آگے فل لائٹ اور اس کے بعد یہ نیچے آ گیا یہ سیلف کا اور سوچ اور یہ رائٹ ہینل پہ بھی ویسے ہی اچھی گریپ اور ویٹ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے فیول ٹینگ کی طرح فیول ٹینگ بہت اچھا خوبصورت 13 لٹر کا جو ریزر پہ 1.4 لٹر رکھتا ہے اچھا اس کا ڈھککن بھی بہت اچھا اوپر یہ ایک سٹکر جو کہ لگا ہوتا ہے ماہول کو علودہ ہونے سے بچائیں ہلمٹ ضرور استعمال کریں واقعی کریں اور احتیاط سے چلائیں اچھا جی اور یہ اب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کی overall look سیٹ بہت کمفرٹیبل ہے مطلب اتنی کمفرٹیبل آج کل کی موٹر بائکس میں نہیں ہیں honestly اب یہ فرنٹ ہیڈ لائٹ پہ آجاتے ہیں اس کے ڈی آریل لگیں ڈی ٹائم رننگ لائٹ یا آپ اپشن جلاک کے ٹریول کریں یا ویسے کریں اب یہ رائٹ سائٹ کی اور یہ کی 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 اپشن بہت اچھی ہوتی یہ نہیں کے برش سیلف نہیں لگا تو بیٹھے رہیں تھکے کے انتظار میں یہ سائلنسر کی سائٹ سے لوگ پیچھے تک یہ میں آپ دیکھاؤ سائلنسر کافی اچھی کوالٹی میں اور یہ پھر سے میں آپ کو سائٹ لوگ دیکھا تو اچھا ایر سکوپ اس کے بعد اچھے ہیں یہ جو ٹینک پہ لگے میں مطلب یہ نہیں کہ اندر سے کھوکھلے ہوں یہ میں نے بڑے غور سے دیکھ ہے کہ اندر تک وہ بھرے میں اور ہون کی پوزیشن ہو یا کوئی بڑی ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح لگی ہوئی ہے مطلب پتہ چلتے کہ کالٹی ہے ہر چیز کی اب یہ نہیں کہ کوئی ہوندا نے مجھے پے کی ہے اس کے ریویو لیکن میں خود گائیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کالٹی چیزوں کی پارٹ کی بہت اچھی ہے مطلب وہ چائنہ وہ حساب نہیں چائنہ کی لینڈ ہوئی ہے یہ دیکھیں فیول کاؤ بڑی اچھی جگہ پہ پی اور کالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے اور یہ سائٹ سے پتہ چلتی جو ویلڈنگ ہوتی ہے اس سے پتہ چلتی ہے کالٹی بڑی اچھی کالٹی سے یہ ویلو ہوتا تو مشین پہ یہ لیکن بہت اچھا یہ سائلینسر کی لوگ بیک سے دیکھیں کہ بڑی اچھی کالٹی اور یہ بیک فینڈر اور اس کے بعد آ جائیں جی ہونڈا پہ کھڑ ہے جی نائن بیک لائٹ کی پچھلا کیریر بیک سائٹ سے اور یہ ایک سیٹ کی اوپر سے لوگ اچھا یہ دیکھیں کہ ہونڈا کا بڑی اچھی وہ انہوں نے میٹیریل کا بنایا ہو ہے بے شک چائنیز ہو لیکن کالٹی بہت اچھی ہے اور اس کے یہ دیکھیں یہ لکھا بے شک جو بھی ہے لیکن کالٹی پہ کہیں نہیں لگتا کہ کہ انہوں نے کامپرومائز کیا یہ بات کنفرمد اور یہ دیکھیں اس کی سائٹ سے لوگ میں آپ کو لیفٹ رائٹ سے دکھا دوں یہ اس کے یہ آگیا یہ ٹرپ میٹر جسے کرتے زیرو یہ بھی اچھی کالٹی کا ہے اور اب آ جاتی میں پھر سے آپ کو گیر گیر لیور کی لوگ دکھا دوں سائٹ سے تاکہ ایک دفعہ اچھی طرح آپ کو پتہ چل جائے جو فرین لینا چاہتے ہیں بلکل میں نے تو جو دیکھا ہے کہ بائک کی کالٹی مجھے بہت اچھی لگی ہے ایون میں خود بھی لائک کرتا ہوں بس میں نہیں لے سکا وہ کوئی باجا تھی میرے فائننشل میٹر تھا یہ دیکھیں بڑی اچھی کالٹی کار یہ پہ یہ انسٹال کیا یہ ٹائر کی بیک سائیڈ سے میں ترائد آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اچھا ٹائر ہے ٹھیک ہے آپ کو ریپلیس بیٹ ریپلیس کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے فرانٹ چاہے تو کر لیں وہ بہتر کر لیں یہ سامنے سے اس کا وائزر ہونڈا کا سٹیکر لگاوا یہ ہینڈل گریپ آپ کو میں دیکھاؤ ہینڈل گریپ جی اور یہاں پہ بھی کالٹی پتا چلتی ہے کہ کافی اچھی ہے یہ اگلی ڈسک بریکس اس کی بہت اچھی ہے کیونکہ دبل پسٹن ہے یہ دیکھیں کہ بریکس کی بھی کالر بھی اچھا لگتا ہے بلک کے ساتھ تو کافی خوبصورت لگتا ہے تو ویورز آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ ضرور کمنٹ بتائیں اور باقی اس کے سپیکس اگر ہیں تو سپیکس میں آپ کو بتا دی تو ایک دب آپ پھر سے کہ یہ انجین اس کا 4 stroke 150 cc single cylinder overhead cam air cool with balancer technology اچھا جی اور displacement جو ہے اس کی وہ ہے 149 point two cc بور and stroke کیا ہے بور اس کا ہے 57.3 اور stroke ہے اس کا 57.8 mm compression ratio اس کا ہے 9.1 is to 1 اور transmission اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک gear آگے لگتا ہے اور باقی چار پیچھے لگتا یعنی total پانچ گیر دیں اچھا starter میں اس میں کیا ہے self کی option بھی ہے اور kick کی بھی ہے اور زائر chain ride اور dimensions اس کی length into width into height میں آپ کا بتات ہوں length اس کی ہے 2051 mm اس کے بعد جو width ہے وہ ہے 760 mm اور جو height ہے وہ ہے 1085 mm seat height اس کی 766 mm اور جو ground clearance ہے وہ ہے 168 mm petrol tank capacity جو اس کی ہے وہ ہے 13 liters اور reserve میں یہ رکھتا ہے 1.4 liters wheel base دونوں wheels کے درمیان کا فاصلہ ہے 1311 mm front پہ tire جو اس کے ہے 80 oblique 100 dash 18 اور tire جو back پہ ہے وہ 90 oblique 90 dash 18 front پہ suspension telescopic forks 107 mm size اور suspension جو back پہ ہے اس کی وہ ہے swing arm 91 mm اور جو اس کا total dry weight ہے dry weight یعنی کہ without petrol and without engine oil وہ ہے 124 kg to viewers اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں کوئی سے related question ہو تو ضرور comment میں پوچھیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ and bye bye